بھگوان نے بچا دیا جب اس کے دیور نے اسے زہر پلایا تھا تو مندر کی پوجا میں کیا دکت ہے کیوں منا کرتے ہیں آپ کے گردیو جب میرہ بھائی بھی تو بھگوان کی مورتی کی پوجا کرتی تھی مورتی کا گناچہ کو جا کرتی تھی اور بھگوان نے اس کو سرب بجا تھا اس کے دیور نے اس سرب کا بھی سونے کا خار بنا دیا تھا لویس کا پیالہ دیا تھا تو عمرت بنا دیا تھا اس مورتی کی پوجا سے ہی تو اسے لاب ہوا شریف کرسن کی پوجا سے ہی اسے لاب ہوا نہیں یہ انکمپلیٹ نولیج ہے یہ نیم حکیموں کا گیان ہے یہ تتوہ گیان نہیں ہے تتوہ گیان کیسے ہے کہ جیسے ٹٹیری تھی ٹٹیری ٹٹیری ایک پاکسی کا ویورن آتا ہے ماہ بھارت میں اس ٹٹیری نے انڈے اتپن کر دیئے جہاں پر کرکشیتر کے میدان میں ماہ بھارت کا ید ہونا تیہ ہو سکا تھا تو اس نے پرماتمہ سے پرارتھنا کی اس پورن پرماتمہ نے اس کے پورو جنم کے سنسکار وسوس کے انڈوں کی رکشہ کر دی ٹٹیری تو نہ کتا مندر میں گھنٹی بجانے جاتی تھی نہ مورتی پوجا کر دی تھی نہ سری کرسن کا نام یاد تھا اسے اس کی رکشہ بھی کس نے کی وہی پویتر گیتہ جی کے دھائے نمبر پندرہ کے منتر نمبر سترہ میں جس پرمیشور کے وشہ میں پرمان ہے کہ اوتم پرسیتو انے پرماتمہ ایتی ادھارتے باستو میں سرپروس اور اکثر پرم اور پرگرم سے کوئی دوسرا بھگوان ہے جس کو پرماتمہ کہا جاتا ہے اور وہی تینوں لوگوں میں پرویش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے وہ اگناسی پرمیشور ہے اس پرماتمہ نے ٹٹیری کے انڈوں کی رکشہ کر دی اور وہاں اٹھارہ کروڑ سینہ آپس میں کٹ کے مر گئی انڈوں کو آنچ نہیں آنے دی ٹھیک اسی پرکار میرہ بھائی کے پوروہ جنم کی کمائی کے آدھار پر پرماتمہ نے اس کی جہر پینے سے بھی رکشہ کی تھی کیسے کی تھی کہ اس کے دیور اس کا پتی جو میرہ بھائی کا پتی بڑا دھارمک وقتی کا آدمی تھا بہت دھارمک وقتی تھا وہ میرہ کو منع نہیں کرتا تھا مندر میں جانے سے اس کے رہتے وہ جاتی رہتی تھی بے سکتے تھے کیونکہ راجہ کے سامنے کون سماج بولے کوئی نہیں بولا کرتا تھا چار ورس کے بعد سادی کے اوپران میرہ بھائی کے پتی کی مرتی ہوگی اس کے دیور کو راجگردی پرابت ہوگی کیونکہ ان کے سنتان نہیں تھی کوئی بھی میرہ بھائی کے دیور کو جب گردی پرابت ہوگی تو اس نے لوک لازمہ آکھا اپنی جو مریادہ سمجھ کر کہ ہمارے تھاکلوں کی لڑکی باہر نہیں عورتیں باہر نہیں جاتی ہماری بیجتی ہوتی ہے اس کو مندر میں جانے کے لیے روکنے لگا دیکن نہیں ماتی تھی وہ جاتی رہی مندر میں ایک دن اس کے لڑکے کا زنم دن تھا رضا کے دو بیرہ کے دیور کے لڑکے کا زنم دن تھا زنم دن کے اوپر کافی گاؤں نگر نوازی موجز وقتی آ رہے تھے رشتہ دار بھی بلا رکھے تھے اب اس نے کیے سوچا اس رانہ نے کیا سوچا کہ آج سب رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور آج یہ اس کی مرتو ہو جا تو ٹنٹا کٹ جا نا میرے پول آنا رہو ہے اور ماری عزت بچ جا اس نے کیا کیا ایک سپیرہ بلا رکھا تھا ہے گارڈو اس سے کہا کہ بھی ایک ایسا سرپ دے دے کہ ایک بات دنک مارتے پانی نہ مانگ گئے اتنا ویشہ ہوش میں اس نے سپیرے نے اس گارڈو نے ایسا سرپ لاکر کے پٹارے میں بند کر کے دے دیا راجہ نے کہا تو اس کو اس گہنے کے ڈبے میں ڈال دے اس ساپ نے اس گارڈو نے اس گہنے کے ڈبے میں وہ سرپ ڈال دیا جو گہنوں کا باکس ہوتا ہے آبوشن کا باکس ہوتا ہے پھلے بڑے باکس ہوتا تھے چندی کے بنوا لیتے تھے کوئی موہے کے پیتل کے بنوا لیتے تھے ٹوم رکھنے کھاتا رہے ہیں گینے رکھنے کے لیے اس میں ایک ہار کا جو باکس ہوتا ہے اس ہار کے باکس میں اور وہ ساپ ڈلوا دیا اپنی ایک نوک رانی سے کہا کہ جا اس رانی کو دے دے میرا کو دے دے نہ یہ ہار پیر لے گی گلے میں کہیں میری بیجتی کروا دے رستے دار آئے ہوئے ہیں اور انہیں آگا کھڑی ہوئے جب اگر کچھ گڑے گونے پہنے اور میری بیجتی کروا دے لوگ نو کہیں گے پتی نہیں رہا اس کا اور یہ اپنی بابی کو کوئی اوڈنے پیرنے کا اچھی طرح نہیں رکھتا یہ ساری کان ہی کوا دی اور جا کر بتا دے نہ اس کو یہ رکھانا ڈبا یہ پہن لے گی اس کو پتا تھا کہ اس کو پھر وہ باتھ روم کھل لگی یا اس انگار گرم کھل لگی ایک لیے کوئے نہیں ہوگا وہاں پہ باندی نے جا کر کے سب کتھا راجہ کی سنا دی آرے سنا دیا اب میرا واہی نہ دولی سنان کر لیا اس نے سوچا بھی پہن لوں گی نہ پہنوں گی تا یوں شرمہ درد کرے گا اب میری ایک بھی بات نہ مانتی لوگ عدرستے دار آ رہے ہیں اور زیادہ ودنام کر دے گا تو سوچا یہ مٹی ہے میرے لیے تو یہ سونا نہیں ہے یہ ہار نہیں ہے میرے لیے تو یہ آج بھی مٹی ہے اور گلے میں پڑی ہے تو بھی میرے لیے مٹی ہے یہ سوچ کہ اس نے وہ بکسہ کھولا وہ بکسہ کھولا تو اس میں اتنا سندر ہار بن گیا اس سرب کا کتی نو لکھا ہار ہوتا ہے اور وہ گلے میں پہر لیا اب تھوڑی دیر کے بعد وہ رانا گیا کہ مرگی ہوگی بتوڑا دس ڈس لیا ہوگا اس میں اور جا کے دیکھا وہ گلے میں ہار پہنے بیٹھی ہے اب اس کا دیور کہتا ہے کہ تو یہ ہار کان سے لائی تنامیں گا اب میرا بھائی کہتی ہے کہ مجھے کسی طرح تو زی نہیں دے تو آپ نے ہار بھی جا اب میں نے پہن لیا تو مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے یہ ہار کان سے لائی اب اس کا پسین میں آگئی اس رانا کہتا ہے ترا گذب ہوئی ہو میں نے ہار کان بھیجا تھا کہ یہ وقت ساپ نے بھیجا بھیجا دی کے دوارہ اور میں نے یہ ابھی پہنا ہے نہ دو کر کے اب رات جا گئے تو کسی نہیں آگئی ترا گذب ہوئی ہو میرے سامنے اس میں ساپ ڈالیا اور یہ ہار کیسے بن گیا پر یہ اب ایمان اور مان بہت بندی چیز بہت خطرناک ہوتی ہے رانا چپ ہو گیا وہ پارٹی ہوگی پوری اب اس نے کچھ دن کے بعد کہ سوچا کہ اس کو زہر دے دوں وش پلا دیتا ہوں مر جاگی کٹ جاگا ٹنٹا ایک بید بلایا وہ گارڑو بلایا اسے کہا بھی ایسا زہر لیا دی برے لیے کہ جیب کا لگتے مر جا تو اس نے ایک ایسے ہی سرف سے زہر نکال کر اس کو دے دیا کہ راجہ ایک بار اوٹ کے لگ گیا نا پانی کو نہیں منگ گئے کوئی بھی ہو جائے تو راجہ نے کیا کیا وہ پہلا جہر کا اپنے ہاتھوں لے کر گیا اور تلوارے کا آتھ میں جا کر میرا سے کہا کہ میرا یہ پیدے ویش ہے تیرے لیے سپریچول فیکٹس اوفیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں